بل یہاں پر میں تین وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ تین وظائف ہیں مسیبت اور پرشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں بکارے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم اہلِ ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے صرف یونس کو نہیں اہلِ ایمان کو بھی چنانچہ اسی کونٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُمْتُ مِنَ الْوَالِمِينَ لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے ویسے تو آپ مسئلہ ایٹی ٹو دیکھیں گے اس میں میں نے اور باتیں بھی کی ہیں ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث مجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانٹ سو ترانوے نمبر حدیث ہے اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جد میں دروشری والے چپٹر میں بھی مل جائے گی اور مشکات کو میں نے ڈیکلئر کیا ہے مشکات ازدہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیڈرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر تیرہ کتابوں میں مشکات میں آپ کو مل جائیں گی میں نے اس لئے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 111 بی کے عنوان سے مشکات المسابیح کا مکمل تعریف وہ ضرور دیکھیں یعنی مشکات تین جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائیکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا چھہ ہزار دو سو چورانوے حدیث ہیں اور اس میں چونکہ حدیث کی تقرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی بارہ تیرہ کتابیں جو ہیں اس میں کمار ہیں اس میں بھی حدیث مجود ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 593 نمبر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہ مسلام وہ بھی وہاں پہ موجود تھے میں نماز کے جب یعنی کہ تشہود میں بیٹھا میں نے اللہ کی حمد کی اتحیاتو لیلہی وصلواتو اتطیبات اس کے بعد درود پڑھا اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تُعْتا سل تُعْتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں ساتھ ہی جامعہ ترمزی میں دوسری حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ ایک شخص آیا اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تو جب وہ فارق ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تُو نے مانگنے میں جلدی کی تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر اللہ کی طرح متوجہ ہو اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا یعنی ابن مسعود وہ خود تھے اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل دُعتا سل دُعتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا درود شریف کے میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے دو گھنٹے کی گفتگو ہے درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح اقام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر انگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لے کہ انسائیکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر مسئلہ نمبر 56 اہلسننتپاک ڈاٹ کام تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری ہے اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچول ترتیب ہے آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلاوات والطیبات اللہ کی حمد کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایہو نبیو اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں اور انڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انیعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال یا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار یا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا ونتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب کوئی بھی دعائیں مانگیں یہ بھی مانگیں جو میں اب وضائط بتا رہا ہوں کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے مشکات میں آپ کو تشہود والے چپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہود میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو یعنی عربی میں مانگنا ہوگا دعائیں مانگیں دعائیں ماسورہ کتاب السنت میں جتنی ہے یہ وہ مانگیں اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانٹ سو پانچ مشکات میں دو ہزار دو سو بانوے نمبر یہ حدیث ہے اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انی قلت من والمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور قرآن میں بھی آگیا نا کذالکہ ننجل مؤمنین اور کتنا بڑا فتوہ آیا میرے بھائیو سورہ آسافات 143-144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تصمینا کرتا لَا لَبِثَ فِي بَطَنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں بکارتا اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی یعنی یہ اتنا عطاب اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے بہت بڑے اسماء آزم میں سے تو یہ بہترین دعا بہترین وظیفہ اسماء آزم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ اور کس طریقے سے اے اللہ تو تو پاک ہے نا تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی میں بندوں کو غلطی کروں گا اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا کیونکہ بندے نے اپنی آرزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے تو غلطی نہیں کرتا تو میں تو انسان غلطی کروں گا تو یہ ہے پہلا وظیفہ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل بری کے مطابق تین ہزار پانٹ سو چوبیس نمبر حدیث ہے لیکن ترمزی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے یہ میں پہلے بتا دوں امام ترمزی نے ساتھ لکھا یہ روایت کمزور ہے لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمزی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے اس کی صحیح سند المستدرل حاکم میں انٹرنیشنل بری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو باسٹ نمبر موجود ہے اور سنن نسائی القبرہ میں دس ہزار چار سو بانوے نمبر ہے اور مشکات میں بھی دو ہزار چار سو چوبن نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل بری کے مطابق تو صحیح سند المستدرل الحاکم اور سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور ساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وہ علیہما السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں استغیث بولیں گے نا علف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا سیغہ ہوگا اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا سیغہ بن جائے گا یہ میں اس لیے بتا رہو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں باز اگر لکھے ہوں جناب نستغیث باز اگر لکھے ہوں استغیث کیے کریے وہ نستغیث جمع کا سیغہ بنا لیا جاتا ہے جیسے دعا ہے سن ابی دعود میں اللہمہ اجرنی من النار لیکن اگر جمع کا سیغہ بنائیں گے تو اللہمہ اجرنی من النار ہو جائے گا اس لیے دعا قنوط کے الفاظ ہیں اللہمہ دینی فی من حدائید تو جمع کا سیغہ ہوگا اللہمہ دینہ فی من حدائید یہاں پر بھی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث سنگولر کا سیغہ اور نستغیث پلورل کا سیغہ جمع کا سیغہ کتنی بہترین دعا ہے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا تو یہ بھی اسماء آزم میں سے ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ دس ہزار چار سو بانوے اور المستدر الحاکم میں ایک ہزار آٹھ سو پاسٹھ نمبر اب یہاں پہ میں ایک زمناً بات بتا دوں سنن نسائی القبرہ کے بارے میں چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائیو ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شویب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفاتین سو تین ہجری کتب ستہ میں یہ ویسے پانچویں نمبر پہ گنی جاتی ہے لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہیں سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا اس میں ہیں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں انگلیش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلِسنتباک ڈاٹ کام پہ فری اس کا پی ڈیئر موجود ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہیں اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی السغرہ چھوٹی سنن نسائی کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی القبرہ بڑی سنن نسائی اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ستر بہاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں اس میں لیکن یہ امام نسائی کے ایک شگر تھے امام ابن السنی انہوں نے اس کو مختصر کر کے چھوٹی کتاب بنا دیا اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی القبرہ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے نا تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں نا تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں وہ القبرہ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں وہ تو سنن نسائی القبرہ کو سنن نسائی مانتے ہیں جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی تو میں اب حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی القبرہ میں نو ہزار نو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے کہ جو آیت القرصی پڑھ لے فوراں بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراں بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تحدیث ہیں جناب پانچہزار سائیسو اکاٹھ رہے ہیں تو اسی نو ہزار نو سو اٹھائی کی طوبے دس دے ہو تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی القبرہ میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا تو القبرہ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے القبرہ کیوں بول رہا ہے ساتھ کوئی سغرہ بھی ہے جس کی یہ القبرہ ہے بڑی اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہے القبرہ کے ساتھ اسی طریقے سے جو میرا وہ واقعہ کربلا کے اوپر ڈیڑھ سو اسناد پر مشتمل پنفلٹ ہے ریسرچ پیپر نمبر پانچ بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہی الاسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا تو ٹائٹل ہے شہدہ کربلا کی نسبت سے احادیث اس میں ایک سو پچاس ہیں اس میں اکثر حدیثوں کے والے میں نے سنن نسائی القبرہ سے دیئے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں ملنی نہیں رہی ہے تو میرے بھائی وہ سنن نسائی القبرہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا تو سنن نسائی القبرہ الگ سے وہ اصل کتاب ہے اس میں سے سنن نسائی السغرہ بنائے گئی ہے اسی سنن نسائی القبرہ کا چپٹر ہے خصائص علی جس میں ایک سو چورانوے حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کی شان میں امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چپٹر لکھا وہ خصائص علی چپٹر ہے سنن نسائی القبرہ کا اس طریقے سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چپٹر ہے اسی طریقے سے عمل اليوم واللیلہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چپٹر بھی اسی سنن نسائی القبرہ میں سے ہے اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت القرصی فرض نماز کے فورم بعد پڑھتا ہے تو مرتے جنت میں داخل ہوگا میں نے اس کتاب کے اس چپٹر کا حوالہ نہیں دیا وہ لکھ سے بھی چپٹر چھپاوا ہے جسنا خصائص علی علی علاق سے ہے فضائل صحابہ لکھ سے ہے خصائص علی تو ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اہل سنت باگ ڈاٹ کام پہ فضائل صحابہ بھی اردو ترجمہ اور تحکیم کے ساتھ چپ چکی ہے اور یہ عمل اليوم واللیلہ دن رات کے جو اذکار ہیں یہ بھی علاق سے عربی میں چھپی ہوئی ہے تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا میں سننسائی القبرہ کا کہتا ہوں نو ہزار نو سو اٹھائیس آیت القرصی کا وظیفہ تو یہ سننسائی القبرہ کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف دس ہزار چار سو بانوے صحیح طریق ہے بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف ترمزی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے سننسائی القبرہ اور المستدرل الحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے جس طریقے سے سنن ابی دعود اور سنن ابن ماجہ میں کتاب و نکاح چپٹر میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو ابو دعود اور ابن ماجہ کی یہ روایت ضعیف ہے اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے لیکن ہم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البحیقی کے اندر موجود ہے القبرہ میں تو ہم پھر اس کی بنیاد پر کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پر صحیح یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ کی تو پڑھے ہو اور میں کہنا پائی میرے آئین سٹائن تھے نیوٹن کسی مدرسے تو پڑھنا زیادی ضرورت نہیں ہوندی نیوٹن اٹھمی کلاس ہی نسے ہویا ہے آج نیوٹن ہوتے پی ایس ڈی ہوندی فیزکس تھی مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مدودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے سٹوڈنٹس اور فارغ تحصیل ڈگری اولڈر ہیں اور مدودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئین سٹائن اور نیوٹن والی ہے ان کے اوپر پی ایس ڈی ہوتی ہیں یہ گارڈ گفٹی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان مدرسوں کی آؤٹپورٹ مدودی صاحب اور ڈاکٹر صلاح اور ڈاکٹر زاکین نائک اور آمد دیدا صاحب تو نہیں ہو سکتے یہ گارڈ گفٹی صلاحیتیں ہوتی ہیں تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو امبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیر ہو جائیں بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ صحیح بخاری میں وجود ہے انٹرنیسل نمبر کے مطابق چار ازار پانچ سو تری سیٹ نمبر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اس کے لئے وہ شیر جو بنا دیا ہے نعم المولا و نعم النصیر ویسے الگ سے آیت ہے الگ سے آیت ہے لیکن یہ شیر نہیں بنانا بس اتنی وظیفہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر سورہ علیہ وسلم کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو حسبن اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ ہے وہ آیت وظیفہ قرآن میں آیا ہوئی ہے علیہ وسلم 173 اور صحیح بخاری 4563 اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا حسبن اللہ و نعم الوکیل اچھا یہ جتنے بھی وظیف ہیں میرے بھائیوں ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا ورنہ سوزانہ جتنی مرضی تصمیعیں کھیشتے رہے کوئی فرق نہیں پڑھے اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیف ہے پڑھیں نہ آپ اردور تجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں یعنی آپ پڑھیں حسبن اللہ و نعم الوکیل میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے آپ دیکھیں یہ سوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے کیسے کب کبھی تاریح ہو جاتی وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے ابھی ہی تو نہیں کیامل لیل میں رو رہے ہوتے ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کلتو من الظالمین یا حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث جو بھی وظیف ہے پڑھیں نہ ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہو اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دو رہیں اور اس کے لئے کوئی تسبیح نہیں کھیجنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے سو دفعہ پڑھنا ہے تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لئے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی بروٹوکول نہیں ہے ہم آئیشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جنابت والے چپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئیں ہیں جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا جامعہ ترمزی اور ابودعود میں جو حدیث ہے کہ حضرت علیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی تو قرآن ہے سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے الحمدللہ بھی تو یہ اذکار جو ہے نا جب آپ اذکار کی نیز سے پڑھوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے ذکر شمار ہوں گے اور اس کے لئے نہ وضو بروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کریں اور یونس علیہ السلام نے کتھیں یاد کیتا ہے فِذْظُلُمَات مچھلی کے پیٹ میں جانا کوئی اگرمتی تھی اور تافن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا یہاں پہ وہ جناب کیس طرح وہ روشن کرتے ہیں پھر سوالکھ دفعہ پڑھواتے ہیں یعنی میں بتا رہو آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے یعنی آیتِ کریمہ کی اصلیت تو مجود ہے کتاب و سنت میں کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوئے اور اس نے سوال لکھ دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوئے تو یہ تین وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں ان وظائف کو کریں اور مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میرا الگ سے میرے بھائیوں رکارڈ ہیں مسئلہ نمبر ایٹی ٹو اسماء آزم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ کئی اور وظائف بھی بتائیں لیکن اب وہ اتنے وظائف کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے موٹے موٹے تین وظیفے جو بتا دیئے ہیں انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاوں میں انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں انشاءاللہ و تعالی کفائیت فرمانے والا ہے